اسلام علیکم ناظرین میرا نام عمر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے درخواست ہے اگر آپ نے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہے تو سبسٹرائب کر لیجئے اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا ان دونوں کاموں کے لیے آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہے سبسٹرائب بٹن اور لائک پر صرف ایک انگلی سے دونوں کام ہو جائیں گے ایران کا ڈراما جو اب افتدام پذیر ہوا اسرائیل کی اگینسٹ جو انہوں نے جوابی کاروائی کی دنیا نے دیکھا کہ کس حد تک وہ لیمیٹڈ کاروائی کے ساتھ ساتھ پہلے بتا بھی دیا گیا کہ ہم یہ کاروائی کریں گے اور اس تمام کاروائی سے صاف ظاہر ہوا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا صرف لیمیٹڈ کاروائی چاہتا ہے اور وہ کیوں چاہتا ہے کہ ان کو جواب دینا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو ہماری ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا گیا تھا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں ہم اپنے اوپر حملہ برداشت نہیں کریں گے یہی چیز ایران نے کلیر کر دی ہے کہ آگے اگر ہمارے اوپر کوئی اس طریقے کا اٹیک نہیں ہوتا تو ہم بھی کوئی جوابی کاروائی نہیں کریں گے اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ بات بتا دی ہے خبردار کر دیا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے آپ اگر دیکھیں کوئی بھی ایک علاقے کا اگر کوئی ڈان ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے پٹھو ہوتے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ان پٹھووں کی آپس میں بنتی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ جو ڈان ہوتا ہے وہ ان کو بیلنس رکھتا ہے وہ دکھاتا ہے بھئی تمہارا علاقہ یہ ہے اور تمہارا علاقہ یہ ہے کبھی کبھی وہ گستے ہیں ایک دوسرے کے علاقے میں لیکن وہ جو ڈان ہوتے ہیں بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں تو اب یہاں پر جو ڈان کا گردار عدا کر رہا ہے وہ سب جانتے ہیں اور اس کے بہت سارے پٹھو ہیں ایشیا میں بھی بہت سارے فیسلیڈیٹر رہے ہیں جن کے اندر میں نے کل کے بلوگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایران بھی ایک ہے تو اب ظاہر اسی بات ہے کہ اس کو ایران کو بھی ان کو بیلنس رکھنے کے لیے اتنا روم پروائیڈ کرنا تھا کہ کر لو لیمیٹڈ کا روائی اور لیمیٹڈ کاروائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بتا دیا کہ بس یہ کر دی انہوں نے لیمیٹڈ کاروائی آپ کا جواب میں اب آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کیا اسرائیل خاموش بیٹھے گا کیا اسرائیل اب آگے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا ایران کے خلاف تو دیکھیں اگر اسرائیل نے فیوچر میں ریٹیلیٹ کیا بھی یا کوئی حملہ کیا بھی اول تو وہ حملہ نہیں ہوگا اگر کوئی کاروائی کی گئی میں کاروائی کا لفظ استعمال کروں گا ایران کے خلاف اسرائیل کی طرف سے تو وہ کاروائی کی نویت کچھ اور ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی یہ جوابی ایک کاروائی ہے اس کو بھول جائیں گے یا آپ کو بولیں گے کہ نہیں جی وہ کاروائیاں جو چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں انڈریک وے میں وہ چلتی رہیں گی وہ ویسے ہی ہیں لیکن کھلی جو جنگ ہے ہامنے سامنے یہ نہیں ہوگا تو اب اگر آپ بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی جو کہ چھے مہینے پہلے جس نے طول پکڑا زیادہ جنگ تو یہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے لیکن چھے مہینے پہلے جو ایک دم یہ کاروائیاں تیز ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں جو ہماس نے پہلے رول پلے کیا تھا لوکٹ فائر کیا تھے اس پورے گراؤن کو بنانے کے لیے جو پیچھے سے بیک سے جو سپورٹ کی جو فیسلیٹیٹر تھے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایران کا ایک میجر رول نظر آئے گا کہا جاتا ہے کہ ہماس نے کاروائی کی ہماس فلسطین کی جنگ لڑا ہے چند ہزار راکٹ مار کر چالیس پچاس ہزار فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے اس کے بدلے میں اور ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب یہ جو ایران کی جوابی کاروائی ہے یہ اسرائیل کو وجہ دے گی اس جنگ بندی کی کیونکہ اسرائیل کی بس ہو چکی ہے آپ اگر دیکھیں اسرائیل نے پوری دنیا میں ہیٹ گیا دک کر لیا ہے اور وہ ممالک جو اسرائیل کا ساتھ دے دیتے تھے جس کے اندر امریکہ سرے فیرست ہے امریکہ کے اپنے اندر اعتجاج ہوئے ہیں برٹین کی اندر اعتجاج ہوئے ہیں اسرائیل کے اپنے اندر اعتجاج ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس جنگ کو بڑھاوا دیے چلا جا رہا ہے کیونکہ جنگ ہمیشہ ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے اگر فلسطینی شہید ہوئے ہیں تو حملے اسرائیلیوں پر بھی ہو رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں کیونکہ اب اسرائیل میں بھی اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشانی ہے اسرائیلی عوام کے اندر بھی اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشانی ہے کہ اس چیز کو کیسے روکا جائے اور اسی وجہ سے اب اسرائیل اس چیز سے پیچھے ہونا چاہ رہا ہے بیک ہونا چاہ رہا ہے اب لوگ کہیں گے کہ کیا جنگ ختم ہونے والی ہے یا ٹو سٹیٹ فارمولا پر جا رہے ہیں نہیں یہ وقتی پوز ہوگا اس جوابی کاروائی سے اسرائیل دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں ہمارے اوپر تو پچاس ڈرون آ گئے ہمارے اوپر تو متعدد مزائل سے فائر کیا ہے ایران نے اور دیکھیں ہم کتنے مظلوم ہیں ہم چھپوکے دوبک کے بیٹھ گئے جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پکچر کو دکھا کر ان کو اس وقت اپنی فیس سیونگ کرنی ہے وقتی طور پر تو آپ دیکھئے گا کہ یہ سیناریو اس طریقے کا بنے گا اور اسی طریقے کی کچھ چیز آپ کو ابھی اکلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ میں کروں گا اپنے ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بکرہ ایت تک دس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرانے میں میری ہیلپ کیجئے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ پاکستان کا آمین آسل رہے